السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا حال سے عید کی چھٹیاں یہ بڑے اچھے طریقے سے بنائی ہوں گی آپ لوگوں نے آج جو ہم لوگ اپنا لیکچر شروع کرنے والے ہیں وہ سیوکس کا علم شہریت کراچی بورڈ میٹر کلاس لیکچر فور شروع کرنے والے ہیں اور اس میں جو ہم لوگ چیزوں کو آج جو ڈسکس کریں گے اور جو ہم پڑھیں گے اس کو ہم کہیں گے گوڈ کالٹیز آبا سیڈیزن یعنی کہ جو ایک اچھے شہری ہونے کی نمائی خصوصیات ہوتی ہیں اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکس کی تھی وہ کی تھی کہ نالج آف سیوکس یعنی کہ علم شہریت کیا ہوتی ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کے ازباب یا عوامل یا ان چیزوں پر عمل کرنا جو ہم لوگوں کو ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ چیزیں اور وہ لیکچر نہیں پڑی ہیں تو پلیز ہمارے پریویس لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیں دیکھ لیں اور آج کے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں گوڈ کالٹیز و سیڈیزن لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک سوال آتا ہے جو آپ کے بورڈ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھا کیا علم شہریت ایک اچھا شہری ہونے کا طریقہ سکھاتی ہے یہ ہمیں سمجھاتی ہے تو ہم لوگ ان چیزوں کا ڈسکس کریں گے تو گوڈ کالٹیز و سیڈیزن میں ایک اچھے شہری ہونے کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے ٹوٹل چھے عوامل ہوتے ہیں اگر اس میں دیکھا جائے تو پہلا ہوتا ہے ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس پھر ہوتا ہے سیلف کنٹرول پھر ہوتا ہے آنسٹی اور پرفارمنس آف ڈیوٹیز پھر لاؤ آبائیڈنگ پھر سینس آف سیکریفائز آخر میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکنومی اینڈ کلیننس اچھا یہ چھے چیزیں ہیں ضروری نہیں ہیں کہ یہ صرف چھے چیزیں ہوں اصولاں سیوکس کے حساب سے علم شہریت کے حساب سے اس سے بھی زیادہ کالٹیز ہوتی ہیں لیکن آپ کی کتاب میں اور آپ کے جو کورسز ہیں سیلیبس میں ہیں اس میں اتنی چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بیسکس ہیں اگر بنیاد ہی ہمیں نہ پتا ہوں ایک اچھے شہری ہونے کی تو ہمیں اس ملک میں اس ریاست میں رہنے کا کسی دوسری ریاست میں جا کر پرفارنگ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے چیزیں ہوتی ہیں ان چھے چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے اچھے شہری ہونے کا ہنر اور اس کی ذہنت کیا شو کرتی ہے اگر ایک اچھا شہری اگر آپ دکھاتے ہیں تو وہ قومی محاص پر قومی اجیتی پر عوام کے ساتھ اور پلس حکومت کے ساتھ دونوں کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ چلتا ہے ان کی چیزوں کو سمجھتا ہے اور پھر انہی کے حساب سے جتنے بھی دوسری شہری ہیں ان کو ان کا حق اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ایک شہری ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ سینسبل اور ریزنیبل ٹھیک ہے نا یہ دو ورڈز آتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں رکھتے ہیں کیونکہ اگر سینس نہیں ہے اس کے اندر تو وہ ریزنیبل نہیں ہوگا اور اس کا جو رویہ ہوگا وہ سماجی اور سیاسی لحاظ سے بالکل الگ ہوگا چڑچڑاپن بغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر وہ چیزوں کو جلدی سمجھ جائے تو پھر وہ ایک سینسبل اور ریزنیبل بندہ کلاتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ریاست کے حساب سے ہوتا ہے جیسے آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ایک مثال ہے ایک گھر میں اگر آپ بیٹھے ہوئے اس میں بھی آپ کو سمجھداری کا ثبوت دینا ہوتا ہے باشعور ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے اگر وہ چیزیں آپ کے گھر میں موثر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر آپ ریزنیبل پرسن نہیں کلاؤگے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا چیز ہے جہاں پر ریاست بہت زیادہ اپنے شہریوں سے توقع رکھ لی ہوتی ہے اور آج کل جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو آج کل کے حساب سے جو کوویڈ نائنٹین ہے جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم نے یہ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اس سے ایک اور بڑی مثال آتی ہے ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو جنگ عظیم ایک اور جنگ عظیم دوم میں لوگوں نے اپنے میار کو کیسے سمجھا اپنے روئیوں کو کیسے اپنایا یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں تو یہ قومی ریاست ہے دیکھو قومی محاصل پر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کانٹیبل ہوتی ہیں شہری سے پھر دوسرا آتا ہے سیلف کنٹرول اچھا ضبط و نفس اپنی ضبط و نفس پر قابو رکھنا ہے یعنی کہ پیشنٹ سبر یہ سبر کیسے ہوگا یہاں پر اگر کوئی ایسا ایک ہوتا ہے نا جنگ کے لیاز سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر نیشنل افیرز آتا ہے ایک قومی سمجھوتا کے لیاز سے آتا ہے لیکن جہاں پرسنل افیرز آتے ہیں جو اپنے اپنے محاصل پر اپنی چیزوں پر رکھے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ہمیں اپنا ایک چیز شو کرنی ہوتی سیلف کنٹرول کیونکہ ہم اسی طریقے سے کسی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو کوئی ہماری ریسپیکٹ کرتا ہے ہم عزت دیتے ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ ہم سامنے لگے جائے سے اگر پیشنٹ سبر شو نہ کریں کسی بھی ادارے کے حساب سے انڈیویجل ہم کسی بھی ادارے کے حساب سے بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم نے پیشنٹس دکھانا ہوتا ہے اپنے کام میں پلس موڈرنیٹ اچھا موڈرنیٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ہم فیور نہ دے جو چیز ہمارے حق میں ہیں جو رائٹ ہے ہم اسی رائٹ کو فالو کریں اور جو رونگ ہے اسی کو رونگ میں رکھیں اور یہی چیز آتی ہے لائن آرڈر میں لائن آرڈر کی سیچوئیشن میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہے اچھے شہری ہونے کا ثبوت اس وقت ہی دیں گے جب قوانین پہ آپ عمل کریں گے اور سب سے آسان قوانین دنیا کے ہیں ٹریفک رولز اگر ٹریفک رولز پہ ہمارے قوانین پہ ہمارے عوامل میں نہیں ہیں ہم اس پہ نہیں چل رہے تو اٹ مینز چاہے وہ رات ہو یا دن ہو یا شام ہو اگر ہم ان قوانین کو توڑ رہے ہیں تو اٹ مینز ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہیں نصفوں زب نہیں یہ چھوٹی سی مثال ہے ورنہ تو بڑی بڑی مثالیں ہوں گے آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ انٹر گریجوشن میں تو مثالیں بڑھتی چلیں گے لیکن ابھی آپ صرف میٹرک میں ہیں تو اسی حساب سے یہ چیزیں سب سیدھا مائن رکھتی ہیں کسی بھی شہری ہونے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ صرف سیڈنٹس اس کو پڑھیں یہ سب لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت کیا ہے یہ ہوگیا دوسرا تیسرا جو ہوتا ہے دیانہ داری اور کام کا فریضہ یہ جو دو ورڈز آتے ہیں دیانہ داری دیانہ داری امانداری کو بولتے ہیں اور پرفارمنس آف ایڈیوٹی اب آپ ایک سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کام کرنے کا فریضہ بنتا ہے وہ کیا فریضہ ہوتا ہے دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے حساب سے علاقوں میں خود سے اپنا کام کرتے ہو نیشنل ورکس اب خود سے حساب سے مطلب یہ یہ ویل فیر کا مطلب نہیں ایسے ویل فیر نہیں اپنی نیت سے کام کرنے والی باب یہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت ہے جیسے آپ کسی بزرگ بابا کو روڈ کراس کرتے ہو کوئی بھی جو ہوتے ہیں جو بیچارے بزرگ ہوتے ہیں جو نہیں کراس کر پاتے ہیں آپ ان کو کراس کرواتے ہیں یہ آپ کی پرفارمنس آف ڈیوٹی میں آتی ہے سنسیرلی کام کرنے آپ دینہ دار ہو اپنے مول سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہو لیکن یہ ہوتی ہے یہ ایک سمپل بیسک سی مثال ہے یہیں پہ آپ کی ایبیلیٹیز اور کیبیلیٹیز کو شو کرتی ہے آپ کے اندر کتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں اور کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ پرفارمن کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس سے بڑی بڑی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ اگر دینہ دار ہو اپنی فیملی کے ساتھ بھی تو اپنی ریاستے کے ساتھ بھی آپ دینہ دار ہوگے یہ ایک سمپل سی مثالیں ہیں اگر آپ دیکھو تو اس کے بعد جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ law abiding ہے اچھا قانون کی پاداری یا درپا اچھا دیکھو پاداری کا مطلب ہوتا ہے اسی کو آپ اگر follow نہ کر رہے ہو اور اسی کے حساب سے آپ اسی ریاست میں یا اسی جگہ یا اسی زمین پر آپ اس کو توڑے ہو تو آپ کے اندر وہ چیزوں کی صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے کیونکہ ایک انسان کو اور ایک جانور کو جو differentiate کرتی ہے جو مختلف کرتی ہے وہ یہی چیز کرتی ہے کہ انسان اصولوں پر اور قوانین پر چلتے ہیں جبکہ جانور قوانین پر نہیں چلتے تو یہ وہ چیزیں وہ اپنی training وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے جبکہ انسان کے اندر یہ قولیٹی ہوتی ہے جہاں وہ سمجھ کر اپنی چوائس کو لے کر آتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو لوگ کا دیکھنا پڑتا ہے اچھا یہاں پر آپ کو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں تو چوری کر کے کھاؤں گا ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے لیکن اگر ایک سنسل لیا سوچا بھی جا تو ویسے ہر لیا سے غلط بات ہو جائے گی کہ ہم لوگ دوبروٹی چوری کر کے کھائیں محنت کرنے میں چوری کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کا پرسنل انٹرسٹ قومی آپ کا جو خود کا جو ایک مفاد ہوتا ہے وہ ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈس آرڈرنس اور سپورٹ کرنا ہے کس کو سپورٹ آپ کریں گے کہ اس کو ریاست کو اور اپنی چیزوں کو ختم کر کے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن ایک اچھی شہری ہونے کا ثبوت ہے اس کی سب سے بڑی مثال اگر ملک کی دے جائے تو نورتھ کوریہ ہے آج کے حساب سے نورتھ کوریہ ہے کیونکہ وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے سب لگتا ہے وہ سختی کرتی ہے لیکن وہاں کی امام ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے کیونکہ انہیں ورلڈ وار ٹو کے بعد بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں جو ہم نے بہت زیادہ ہسٹری میں پہلے ہی ڈسکس کی ہوئی ہیں کیونکہ نا تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ایک شہری ہونے کا ثبوت دیتی ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ سینس آف سیکرفائس اچھا قربانی کا مفہوم اچھا کیا اپنی ریاست کے لئے آپ قربان ہونے کے لئے ریڈی ہیں یہ ایک سب سے بڑی بات ہوتی ہے اگر آپ لوگ اگر تیار ہیں اپنی ملک کی قربانی کے لئے کیونکہ ہم نے اپنی گھر کی قربانی کرنے کے لئے وہ تیار رہتے ہیں گھر میں آلانہ کرے اگر انچوری ہو جاتا ہے اس میں بچانے میں قربان ہو جاتا ہے کیا اپنے ملک کے لئے ہیں اب اس میں صرف آرمی کا رول نہیں آتا ہے اس میں ایک قوم کا رول بھی آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی کو لے لیتے ہیں جب 1965 کی جنگ ہوئی 1965 کی جنگ ہوئی تو اس میں قوم بھی آرمی کے ساتھ تھی یہ ایک سب سے بڑی بات تھی لیکن کیا آج اپنے آپ کو بچانے کی سیفگارڈ پروٹیکشن کے لئے پرسنل انٹرش پروپرٹی کچھ بھی ہو اس کو بچانے کے لئے کیا اپنی ریاست کو ہم لوگ بچانے کے لئے تیار ہیں اس کے لئے قربان ہونے کے تیار ہیں یہی چیز کلاتی ہے ہماری کیا سب سے اہم سیکریفائس اب یہ سیکریفائس جو قربانی ہے سینس آف سیکریفائس یہی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم مدد کرتے ہیں اپنے ریاست اور اپنے ملک کے حساب سے ہر چیزوں کو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں فکر رکھتے ہیں اور لاس میں سب سے اہم چیز جو آتی ہے ایکنومی اور کلین نیز اچھے شہری ہونے کا ثبوت جو ہے وہ صرف اقتصادیت یا پاکزگی نہیں ہے یا شہاری نہیں ہے پاکزگی کا مطلب یہاں پر بہت سارے مہنیں نکلتے ہیں لیکن اگر آپ نوٹ کرو تو اگر اصل چیز دیکھے جا تو نیشنل پروسپیرٹی جو آتی ہے قومی خوشحالی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنی چیزوں کو ایک مد میں رکھتے ہوئے خرچ کرے فضول خرچی نہیں کیونکہ نا ایاشیہ نہیں یہ ایک ریاست کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اس لئے آپ نے بقاعدہ لکھا ہوا ہے اوفیشل اور پرائیویٹ افیرز یہ ساری چیزیں کس کے ساب سے آتی ہیں ایک ریاست کے ساب سے آتی ہیں اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرپشن کو رکھتے ہوئے کام کرنا ہے تو پھر جا کر ہمارے ہاں ایک اور چیز کی ایک خود فضل پیدا ہوتی ہے وہ ہے اپنے علاقے اپنے لوگوں کی پاکزگی اندر سے پاکزگی آئی تو اسی بات ہے جب آپ کی منٹلی ایک کلیننس ہے تو پھر آپ کی فیزیکل اپیرنس بھی بہت زبردستی ہوگا تو اپنے محلے اپنے گلیوں اپنے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو آپ صاف رکھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسی میں گوڈ ہیلتھ ایک اچھے صحیحت کا نساب بھی ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ کی منٹلیٹی کو دیکھتے ہوئے فیزیکل ایبیلیٹیز بھی سامنے آتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو ایک اچھے شیری ہونے کا ثبوت دیتی ہیں ٹھیک ہے آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی چیزیں جلدی سمجھ میں آگئے ہو تو ضرور شیئر کریں جو چیز نہیں سمجھ میں آئے ہو تب بھی شیئر کریں کومنٹ کریں اور ان لوگوں تک اس چینل کو پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس سیکچر میں اللہ حافظ